غربت کے شگار افوانستان میں طالبان دنیا میں بہترین کارکردگی دکھانے والی کرنسی افوانی کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں پروگرام ہیڈن ٹرود سے آپ کی حدمت میں حاضر ہوں کرنہان اگر افوانستان کی کرنسی کی بات کی جائے تو آج کے روز ایک امریکی ڈالر لگ بگ 99 افوانی کے برابر ہے پاکستان جیسی بدحال میشیت میں یہی ڈالر تقریباً 290 پاکستانی روپے میں دستیاب ہے اور انڈیا جیسی تیزی سے پھلتی پھولتی میشیت کے 84 انڈین روپے ایک امریکی ڈالر کے برابر ہیں گزشتہ ہفتے جب فینانشل معاملات پر ریپورٹنگ کرنے والے ادارے نے ریپورٹ کیا افوانستان کی کرنسی کوارٹر یعنی گزشتہ تین ماہ کی بہترین پرفارمنس دکھانے والی کرنسی قرار دیا تو بہت سے لوگوں کی جانب سے اس پر حیرت کا اظہار کیا گیا جبکہ پاکستان کے سوشل میڈیا پر چند سارفین کی جانب سے اس سے افوانستان میں برصد اقتدار طالبان کی کامیابی قرار دیا گیا تاہم لوگ اس بات پر بھی حیران ہیں کہ ایک ایسا ملک جہاں موجود حکومت کو دنیا کا کوئی ملک بقاعدہ طور پر تسلیم بھی نہیں کرتا جو عالمی پابندیوں کی ضد میں ہیں جس کے بیرون ملک اساسے منجمند ہیں اور جہاں بھوک اور افلاس کے دیرے ہیں اس کی کرنسی میں ایسا ہی کیا حاصل بات ہے کہ گزشتہ تین ماہ کے دوران دنیا کی بیسٹ پرفارمنگ کرنسی رہی ہے اس ریپورٹ میں ہم اسی معاملے کا جائزہ لیں گے کہ ایسا کیوں کر ممکن ہوا اور وہ کیا عوامل ہیں جن کی بنیاد پر افوان کرنسی بہترین پرفارمنس دکھانے والی کرنسی بنی گزشتہ مہینے کے آخر میں یہ خبر سامنے آئی ہے کہ ڈالر کے مقابلے میں افوان کرنسی جس سے افوانی کہا جاتا ہے اتنی مضبوط ہوئی ہے کہ ایک ڈالر ترہتر افغانی کے برابر ہو گیا لیکن اگلے ہی روز پھر سے اٹھتر افغانی تک پہنچ گیا تھا یکم اکتوبر کی شام کو ایک ڈالر تیراسی افغانی کے برابر تھا ایک ریپورٹ کے مطابق روان سال جولائی سے اب تک افوانستان کی کرنسی ڈالر کے مقابلے میں نو فیصد بہتر ہوئی ہے جس کے بعد یہ کولمبیا کی پیسوں اور سلنکا کے روپے کے بعد تیسری بہترین کارکردگی دکھانے والی کرنسی کے طور پر سامنے آئی ہے ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس بہتری کی بڑی وجہ طالبان حکومت کا کرنسی پر کنٹرول امداد کی مد میں افغانستان کو موصول ہونے والے اربورٹ ڈالرز بیرون ملک مقیم اخوانی شہریوں کی طرف سے اپنے رشتہ داروں کو بیجے جانے والے ترسلات زر میں اضافے کے باعث ہوا ہے یاد رہے کہ ورلڈ بینک کی ایک حالیہ ریپورٹ کے مطابق افغانستان میں بسنے والے لگ بگ سرسٹھ فیصد شہری بنیادی ضروریات زندگی مجھل ہی سے افورٹ کر پاتے ہیں جبکہ ملک میں بیروزگاری اپنے اروج پر ہے جبکہ اقوام متحدہ کے مطابق سن دو ہزار اکیس میں طالبان کے ملک پر کابس ہونے کے بعد سے اقوام متحدہ نے پانچ اشاری آٹھ ارب ڈالر امداد کی گرس سے بھیجے ہیں میڈیا سے بات کرتے ہوئے افغان بینک کے سابق نگران گوارنر اور ایک عرصے تک افغان سینٹرل بینک میں کام کرنے والے اہددار ہان افزل خداوال کا کہنا ہے کہ افغان کرنسی کے قدر میں بہتری حقیقی نہیں بلکہ مصنوعی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ مصنوعی اس لیے ہے کہ ایسا افغانستان کے پیداوار عمل میں بہتری کے نتیجے میں نہیں ہیں طالبان کی حکومت میں افغانستان میں کوئی بہتر انداز میں تجارتی اور پیداواری سرگرمی نہیں ہو رہی بلکہ بھوک اور افلاس پر قابو پانے کے لیے قوام متحدہ سے ملنے والی امداد رکوم جو ڈالر کی شکل میں ہوتی ہے اور کچھ ترسلات زرگ کو بینکوں میں جمع کیا جا رہا ہے جس کے باعث افغانستان کی کرنسی بہتر نظر آئی ہے ان کا کہنا تھا ایک رپورٹ میں انہوں نے بتایا ہے کہ افغان کرنسی کی بہتری کی وجہ یہ ہے کیونکہ حالیہ دنوں میں اس حطے میں بیشتر ممالک کی کرنسی کی قدر میں ڈالر کے مقابلے میں کمی واقع ہوئی ہے وقتی اقدامات کے باعث افغان کرنسی کی قدر میں اضافہ ہوا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ افغان کرنسی کی قدر میں کمی واقع نہ ہونے کی مختلف وجوہات ہیں اور ان میں ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ افغان کرنسی عالمی مارکٹ میں تو ابھی تک نہیں آئی ہے کیونکہ جب سینٹرل بینک ڈالر اوپن مارکٹ میں لے آئے اور اس کو متوازن رکھ لے تو صورتحال واضح ہو سکتی ہے انہوں نے کہا ہے کہ افغانستان جیسے ممالک میں کرنسی ایکسچینج ریٹ ملک کی معاشی ترقی سے جڑا ہوتا ہے فیکٹر سے نہیں تاہم میڈیا سے بات کرتے ہوئے افغانستان کے چند کاروباری افراد نے اس میں طالبان کی حکومت کی چند کامیابیوں کا بھی ذکر کیا ہے جس کے باعث کرنسی کی صورتحال بہتر ہوئی ایک ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ افغانستان کے چیمبر آف کامرس کے حکام اور تاجروں نے طالبان کے بعض اقدامات کو سراہا ہے اور کہا ہے کہ سابق حکومت اشرف غنی کی حکومت کے خاتمے اور طالبان کے آنے کے بعد ان کے بہت سارے مسائل حل ہوئے ہیں اور کچھ مشکلات میں بھی کمی واقع ہوئی ہے جس سے مارکٹ کی صورتحال بہتری آئی ہے افغان چیمبر آف کامرس کے بارڈ کے رکن اور پاک افغان مشترکہ چیمبر کے رکن ہان جان الکوزے نے ایک ریپورٹ میں بتایا ہے کہ طالبان کے آنے کے بعد جو سب سے بڑا کام ہوا ہے وہ امن کا قیام ہے ان کے مطابق پہلے سامان کی ترسیل کے دوران مختلف جرائم پیشا گروہ ٹیکس کے نام پر تاجروں سے بھتا لیتے تھے جس کا اب حاتمہ ہو چکا ہے اور اب کسی اضافی لاغت کے بغیر سامان آسانی سے منڈی میں پہن جاتا ہے جبکہ دیگر ہمسائم و مالک بشمول پاکستان سے بھی سامان کی ترسیل آسان ہوئی ہیں ہان جان کے مطابق اب ایک ہی حکم ہے کہ سب کو اس طرح سے ڈیل کیا جاتا ہے ان کا کہنا تھا کہ تاہم جمہوری حکومت کے حاتمے کے بعد نئے مسائل نے بھی جنم لیا ہے جن میں سے ایک تو یہ ہے کہ طالبان کے آنے کے بعد افوانستان کو گزشتا بیس سالوں سے عالمی امداد اور اداروں کا تعاون حاصل تھا جو دو سال پہلے ختم ہو گیا ہے ان کا کہنا تھا کہ اس وقت افوانستان میں کہیں مسائل ہیں مگر بعض شعبوں میں سخت کنٹرول کے باعث بہتری بھی آ رہی ہے مقامی ایکسٹینج ڈیلرز کے ایک نمائندے کے مطابق افوانستان طالبان نے ملک میں پاکستانی روپے سمید دیگر کرنسیوں کے استعمال پر پابندی آئیت کر رکھی اور فیل وقت تجارت کے لیے صرف افوان کرنسی کے استعمال کا حکم دیا ہے جس وقت سے افوان کرنسی کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہوا ہے افوان امور پر سینئر تجزیہ کار سمی یوسف زئی کے مطابق بظاہر افوانستان میں کرنسی کی قدر میں اضافہ اس لیے نہیں ہے کہ ملک میں کوئی معاشی ترقی ہو رہی ہے انہوں نے کہا ہے کہ بیرون ملک اور اداروں کی جانب سے ڈالر کی صورت میں جو امدادی رکوم آ رہی ہیں وہ افوانستان کے سینٹرل بینک میں جمع ہو رہی ہے جس کے باعث افوان کرنسی اپنی صورتحال وقتی طور پر نہ صرف مستحقم رکھے ہوئے ہیں بلکہ اس کی قدر میں بھی کچھ اضافہ ہوا ہے ان کا کہنا تھا کہ افوانستان میں بیرون ملک سے تجارت بہت محدود سطح پر ہو رہی ہے اور اگر تھوڑی بہت ہو رہی ہے تو اس کے لیے رکم کی ترسیل بقائدہ چینلز کے بجائے مختلف طریقوں سے کی جا رہی ہے اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جو ڈالر باہر سے آ رہی ہیں وہ جمع ہو رہے ہیں اور بینکوں سے لوگ آسانی سے رکم نہیں نکال سکتے سمیہ یوسف زہی کے مطابق اس وقت افوانستان میں میشویت کی بہتری کے لیے کچھ نہیں ہے چین اور پاکستان کے ساتھ جو سرحدی تجارت ہو رہی تھی وہ مقامی سطح پر ہو رہی ہے افوانستان میں دو سال پہلے یعنی اگست دو ہزار اکیس میں طالبان نے اشرف غنی کی حکومت کا تختہ لڑتے ہوئے حکومت پر قبضہ کر لیا تھا طالبان کے برسل اقتدار آنے کے بعد حکومتی اور معاشی نظم و نسک چلانے کے بہت سے ماہر ملک چھوڑ کر دیگر ممالک کو نقل مکانی کر گئے تھے افوان بینک کے مطابق سابق نگران گورنر افضل خداوال افوان کرنسی کے حوالے سے افوانستان کی پالیسی کی وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ دنیا میں تمام ممالک ایکسچینج ریٹ کی پالیسی مختلف ہوتی ہے کچھ ممالک فکس ایکسچینج ریٹ رکھتے ہیں جیسا کہ متحدہ عرب امارات اور نیپال کے انڈیا کے ساتھ فکس ایکسچینج ریٹ ہوتا ہے جبکہ بعض ممالک میں ایکسچینج ریٹ مارکٹ میں طلب اور رسط کی بنیاد پر کیا جاتا ہے تاں بعض ممالک کی پالیسی مینجڈ ہوتی ہے انہوں نے کہا ہے کہ جہاں تک وانستان کی بات ہے یہاں ڈالر مارکٹ میں تو ہے لیکن اس میں ملک کا سینٹرل بینک مداخلت کرتا ہے اور یہ اس لیے کہا کیا جاتا ہے تاکہ افراد زر کو کابو میں رکھا جا سکے اور افوانی کے ایکسچینج ریٹ اس سطح پر رکھے جا رہے ہیں کہ ہمسائے ممالک یا پارٹنر ممالک سے جب تجارت ہو تو سمانے تجارت کم قیمت پر دستیاب ہو سکے ہاں نفضل کے مطابق اب جو صورتحال ہے اس میں ڈالر باہر ممالک سے زیادہ آ رہی ہیں مگر حکومتی کنٹرول کے باعث سے لوگ انہیں نکال نہیں سکتے اس لیے پورے ملک میں تجارت صرف افوان کرنسی میں ہو رہی ہے اس لیے افوان کرنسی کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہو رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ افوانستان میں فیزیکل ڈالر کی آمد ہے اس کے علاوہ تجارتی معاہدے بھی بینک کے ذریعے نہیں ہو رہے کیونکہ جو ممالک دور ہیں ان کے ساتھ تجارت مشکل ہے اور جو ہمسائے ممالک کے ساتھ تجارت ہو رہی ہے وہ مقامی صرافہ بزار کے ذریعے ہوتی ہے جس کی ادائیگی حوالہ کے ذریعے ہوتی ہے